ہیلو فرانڈس بیلکم بیک ایفریون بیلکن ٹو می جینل تو چلیے ایک اور پریکٹس ٹیٹ لگاتے ہیں جو ہماری یو پی پی سیس اسٹیٹ پی سیس کی جو سری چل دی تھی ہسٹری کی اکتالیس سو کوششن ہوگی تو اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ہمارا پریکٹس ٹیٹ نمبر آٹھ ماہ ہوگا ہے اس سے پہلے ہم نے ساتھ پریکٹس ٹیٹ لگا لیے ہیں اگر کسی نے وہ ساتھ پریکٹس ٹیٹ نہ دیکھے ہوں تو جا کے آپ یو پی پی سیس ٹیٹ سری کے نام سے پلی لسٹ بنا دی گئی ہوں وہاں پر گیارہ ٹیسٹ مل جائیں گے آپ کو جیوگرافی کے اور ساتھ ٹیسٹ مل جائیں گے آپ کو اسٹری کے ایک دم ٹیٹیل میں ساتھ پریکٹس ٹیٹ تھا ہم نے یہاں تک دیکھ لیا تھا آج ہم چلیں گے آگے اور آج ہم دیکھیں گے سلطنت کال ٹیمنٹ جو دلی سلطنت کال تھا تو اس کے جو بھی رائٹر بغیرہ یا اتیاز کار تھے تو انہوں نے کیا کچھ لکھا تھا تو چلیے دیکھئے بیڈاؤٹ ویسٹنگ ڈیٹاwn اور یہ پہلا question بیڈی بیڈی موسٹ آپ لگا لو important تو سارے کے سارے ہیں یہ ایک تالیسو کے ایک تالیسو question اور اس سے پہلے بتا دوں رام فران صرما کی بک سے ایسٹن استری مدھ کالین بھارت ساتھی چندرہ کی بک سے اور موڈرن اسٹری وپین چندرہ کی بک سے يوپی ایسی لیبل کی جو بک ہوتھی ہیں تو ان سب سے تھیوری بھی پڑا دیئے chapter by chapter اور ان تینوں بکوں کا نیچوڑ بہت کچھ ڈاٹا مل جائے گا تو چلیئے پہلا بری بری موسٹ بٹن گول گومبج کس کا ادھارانہ ہے تو یہ ہے علی آڈل شاہ کا ٹھیک ہے یہ اپس نمبر سی ہو جائے گا آگے چلیئے یہاں پر ہم پریکٹس آٹ لگا رہے ہیں تو ڈیفینیسن بغیرہ یا پھر ڈیفائن بغیرہ میں کچھ نہیں کروں گا ٹھیک ہے کہ ہم نے ان تینوں بکوں پر ٹائم لگا لیا اور ان سب کے جو اپسن ٹائپ دیکھے تھے ہم نے تو وہاں پر ڈیٹیل میں دیکھے تھے ٹھیک ہے یہ ہے پریکٹس آٹ تو چلیئے انڈو اسلامک انڈو اسلامک کے علاقہ سب سے پہلا ادھاران کون سا ہے تو یہ بری بری موسٹ بٹنگ ہے یہ قبط اسلام مسجد جو کی دلی میں آکے چلیئے یہاں پر ملان کرنا ہے ٹھیک ہے ایک طرف ان کے جو یہ رائٹر ہیں اور ایک طرف ان کی پوستکیں بغیرہ ہیں تو چلیئے دیکھیں کس نے کیا لکھا ہے تو جیہودین برنی یہ بری بری موسٹ بٹنگ ہے اس نے لکھی ہے تاریخ فروسائی بری بری موسٹ بٹنگ حسن نجامی نے لکھی ہے تاج الماصر یعنی کی تین پھر چار اور مناج و سراج یہ بری بری موسٹ بٹنگ ہے اس نے لکھی طبقات ناشتری دو اور آگے دیکھئے یایا بن احمد نے لکھی ہے تاریخ کے مبارک سائی یعنی کی چونتی سکھے سوپسن نمبر ڈی سوپسن نمبر ڈی یہ چاروں کے چاروں بری بری موسٹ بٹنگ رائٹر ہے اور یہاں سے آجاروں بار کوششن بنا ہے تو آپ سکرین سوٹ بھی لے سکتے ہو آگے چلیئے ڈککن ڈککن کی بہمینی شتاپت کلاہ اپنی بسیشت مولکتہ اور سوپتانتر سہلی کے لیے پتیسٹ ہے بہمینی شتاپت کلاہ کے بارے ہم بتانا ہے یہاں پر کون سا قطم صحیح ہے تو چلیئے دیکھئے اس نے اس نے اپنے اس نے اپنے اس نے اپنے دلی سلطنت کی اس طاپت کلاہ سہلیوں اور صدور فارس کی اس طاپت کلاہ سہلیوں سے پرابط کیا ہے تو یہ صحیح ہے بری بری موسٹ بٹنگ پہلا کیونکہ دلی سلطنت کار پڑھ رہے ہیں تو یہ دلی سلطنت کی جانکاری دیرا تو پہلا سے یہ دوسرا دیکھئے بہمینیوں بہمینیوں دورہ نرمیت کیلے نیسندے یوروپ یوروپ کے اسی اسی کے کال کے کنی کلوں کے کافی بڑھ کر مانتم سمارک تریٹیمنٹ تو دوسری بات ہے تو یہ گلت ہے بہمینیوں کا جو یوروپ سہلی تھی مطلب یوروپ ستاپت کلاہ بھگرہ تھی تو اس سے ان کا کوئی لینا دے نہیں تھا یوروپ سٹیمنٹ یوروپ باسی یا پھر یوروپ کی جو ستاپت کلاہ بھگرہ تھی تو اس سے کوئی لینا دینا ہے تھا دوسرا گلت ہے تو دوسرا گلت ہے یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا اور پہلا نہیں ہوگا آپسہ نمبر سی آنس در این کے پہلا تیسرا سہی آگے دیکھیں بہمینی اسٹاپت کلاہ میں ہندو اور اسلامی سہلیوں دورہ سمونجش پونھ مصرن پرتویمیت ہوتا ہے تو یہ دونوں سوکے سہی ہیں آپسہ نمبر سی دوسرا گلت تو یہاں پر ملان کرنا دیکھئے سٹیمنٹ یہ بہر بیری تاریخ ہند یا پھر کئی جگہ یہ کتاب اول ہند لکھا ملے گا تو تیسرا آگے دیکھئے تاریخ دلی اٹیمنٹ تاریخ دلی کس نے لکھی تو یہ لکھی خسرو نے ان کے چوتہ رہلا ہے ایبن بطوتہ کی ان کے پہلا اور تبکہ تبکاتی تو یہ منانو سیراج کی اٹیمنٹ تبکاتی ناصری یا پھر تبکاتی تو یہ ہے مناج اور کئی جگہ یہ مناج اور سیراج بھی لکھا ملے گا اٹیمنٹ تو یاد رکھنا یہ ہو جائے گا چونتیس وارہ اپسن نمبر سی اٹیمنٹ اپسن نمبر سی آپ سکرین سوٹ مار سکتے ہیں تو چلیئے یہاں بری ملان کرنا دیکھئے تبکات ایک بری اٹیمنٹ یہ بیری بری موسٹ بٹنڈ ہے تبکات ایک بری لکھی تھی نجام الدین یعنی کی تیسرا تبکات ناصری اٹیمنٹ تو یہ لکھی ہے بتائیے تو یہ لکھی ہے مناج مناج ادین سیراج نا یعنی کی دوسرا تاریخ بری بری موسٹ بٹنڈ یہ لکھی ہے جہودین برنین یعنی کی چار تاریخ یامنی اٹیمنٹ تو یہ لکھی ہے علوت بھی نہیں یعنی کی پہلا بتائی سکتالیس بتائی سکتالیس اپسن نمبر ایم اٹیمنٹ نیکٹ دیکھئے یہاں پر بھی ملان کرنا ہے تو دیکھئے اگر یہاں بھی کوئی کوششن رہ جائنا ہے تو جب میں نے یہ موڈرن آپ کو مدھگالین بھارت کا پریکٹس نمبر چھٹا دیکھ لینا جا کے لگ بک دو گھنٹے کی ویڈیو ہے کبھی بھی دھار میں کان دولن سے کوششن گلت نہیں ہوگا مدھگالین بھارت کا تو آگے چلیے فتو فتو اس سلاتین ٹھپنڈ تو فتو اس سلاتین کس کی تھی تو یہ تھی اسامی کی یعنی کی دوسرا فتو ہے فروسہی ٹھپنڈ فتو ہے فروسہی تو یہ کس کی ہے تو یہ ہو جائے گی فروسہ ترلک کی یعنی کی پہلا تاریخ فروسہی ٹھپنڈ یہ بھرنی کی یعنی کی چار اور خجائن اے فتو ٹھپنڈ تو خجائن اے فتو یہ ہے امیر فسرو کی تو یہ تیسرا اکیس تر تاریس آپسہ نمبر ہے یہ نیکر دیکھیں یہاں پر بھی ملان کرنا ہے تو چلیے دیکھئے یہاں سے دیکھیں پہلا یہاں پر ہے ٹھپنڈ پہلا ہے الورونی کی کون تھی تھی تو تو کتاب ہند ٹھپنڈ یہ چوتھا ٹھپنڈ دکھائی دے رہا ہوگا یہ پہلا یہاں پر ہے الورونی تو الورونی کی تھی تاریخ ہند یا پھر کتاب الہند تو یہ چار ہو جائے گا آگے دیکھیں ٹھپنڈ دوسرا کیا کہتا ہے اینومل ٹھپنڈ اینومل ملتانی تو یہ کس کی تھی تو یہ انسائی محروض یعنی کی چار کے بعد تین پھر امیر خسرو کی تھی یہ بیری بیری موسٹ اپڈنڈ دین کی تھی خجائن اول فتو ٹھپنڈ یعنی کی دوسرا اور فقر مدابر ٹھپنڈ تو فقر مدابر ٹھپنڈ بتائیے کس کی تو یہ ہو جائے گی تاریخ کے فقر موازدین سائی ٹھپنڈ تو یہ ہو جائے گا تیر تالیس اکیس ہے کہیں تیر تالیس اکیس آپسن نمبر بی ٹھپنڈ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپسن نمبر بی نیکٹ دیکھئے یہاں بھی ملان کرنا تو چلیے یہ یو پی پی سیز کے پالتو کوششن ہے یہ سارے کے سارے رائٹر اور یہ ایسے ٹائپ کی کوششن ملان کرنے والے تو چلیے دیکھئے جہاں دین برنی نے کئی بار بتا دیا اس نے لکھی ہے تاریخ کے پھروسائی انگی چوتھا ابن ودوتا کی رہلا ہو جائے گی اور یہ دیکھیں بدائیوں نے لکھی ہے مونت کھلو ال کھراویس انگی پہلا اور یہ منوچی کی ہے سٹوریو دا موگور ٹھپنڈ سٹوریو دا موگور ٹھپنڈ تو یہ ہو جائے گا چار دو ایک تین چار دو ایک تین ہے گئی یہاں دیکھئے آپسن نمبر ڈ میں بتا رہا ٹھپنڈ یہ بدائیوں کی یاد رکھنا یہ بیری بیری موسٹ امپٹنڈ ہے یہ والی نیک دیکھئے یہاں پر بھی ملان کرنا تو چلیے تاج الماثر نے کیا لکھا ہے تاج الماثر نے لکھا ہے حسن نجامی حسن نجامی نے لکھی ہے تاج الماثر ایسے یاد رکھنا طبقات ناصری کئی بار بتا دیا یہ ہے مناج کی مناج اس سے راج بھی لکھا ملے گا یہ کئی جگہ ہے جن کے چار فتو فتو اس سلاتین تو یہ فتو اس سلاتین کس کے ہے تو یہ اسامی کے ہیں انگی دو اور تاریخ کے پھر ہو سائی تو یہ افیب تو یہ افیب یعنی کی چونتے سکیس آپسن نمبر بی آکے چلیے یہاں پر بتانا کون سا سائیسوں میں لیتا ہے تو دیکھئے امیر کسن نے لکھا ترلک ناما یہ بیری بیری موسٹ امپٹنڈ ہے نیکٹ دیکھئے یہاں پر بھی ملان کرنا تو چلیے دیکھئے اکائک حقائق اے ہندی اٹھکڑ حقائق اے ہندی کس نے لکھا ہے تو یہ لکھا ہے عبدالباہید بلگرام اٹھکڑ یعنی کی تیسرا تہجیبول تہجیبول الکھلاک تو تہجیبول الکھلاک لکھا ہے ابن مسکبیا نٹھکڑ یعنی کی پہلا آگے دیکھئے کلونج اٹھکڑ کلونج تیجار لکھا ہے تو یہ کلونج تیجار لکھا ہے بیلک الکبائی کی نٹھکڑ یعنی ایک دم ڈیپ لیول کا ہی ہے اوشن آگے چلیے جماع الٹھکڑ جواب مول اکائت تو یہ کس نے لکھا ہے تو یہ لکھا ہے سریددین محمد اوفی نٹھکڑ یعنی کی دو اکتیس بیالیس ہے گئی اٹھکڑ یعنی دیکھئے یہاں پر بتا رہا ہے اپس نمبر اے مٹھکڑ اپس نمبر اے آگے چلیے یہاں پر بتانا کون سا صحیح سمیلت نہیں ہے تو دیکھئے جو چندر سے کرتے تو یہ حمیر مٹ سے بلون کرتے تھے راج راج تو یہ برما راوان بجائم تھے ان کی کرتی بغیرہ تو یہاں پر بتانا کون سا گلت ہے تو اپس نمبر ڈی گوپال پٹنایک تک کتھا منجری تو یہ کتھا منجری گوپال پٹنایک نہیں تھی گوپال پٹنایک کی کتھا منجری نہیں تھی اور یہ کس کی تھی ابھی ہم آگے دیکھیں گے آگے چلیے یہاں پر بتانا کون سا صحیح سمیلت ہے تو امیر خسرہ کو ترلک نام آج یہ بیری بیری موسٹ امپٹنٹ ہے آگے دیکھئے نمیل کے سماسے کس نے ڈلی سلطانوں کے آٹھ ساسن کال دیکھے تھے تو آٹھ ساسن کال دیکھے تھے امیر خسروں نے امیر خسروں تھے تو انہوں نے آٹھ سلطانوں کا کال دیکھا تھا ایسے یاد رکھ سکتے ہیں ایسے یاد رکھنا یہ آٹھ سلطانوں کا ساسن کال دیکھا تھا امیر خسروں نے اگر امیر خسروں اپسن میں ہی نہ ہو پھر تو پھر امیر خسروں کے گروہ تھے کون بتائیے ایسے امیر خسروں کے گروہ گروہ کا نام تھا نجامو دونے ہو لیا تو اس نے بھی آٹھ ساسن کے کال دیکھا تھا آگے دلیے نمیل کے دمائے سے کون سا صحیح سمیلت نہیں ہے تو اپسن نمبر ڈ امیر خسروں نے فوایتیں فدوس نہیں لکھا اٹھ سایئے یہ پر بتانا تک غلط ہے تو اپسن نمبر ڈ غلط ہے اٹھ سایئے یہ جائے نہ آیا کہ یہ بیر بیری موشن پٹنڈ یہ پرتوی راج بھی جائے نے لکھی کئی بار پوچھا البرونی تو یہ تو لولیپوپ بوشن ہے اور یہ ہزاروں بار گروپ سیڈی سے لے کر گروپ پی سی ایس بغیرہ میں بھی پوچھا اٹھ سایئے جائے گا ڈی بڈی غلط ہے اور اگروں کو غلطی بتانا تھا آگے چلئے یہ ملکت جیاؤدین برنی دوارہ کونسی کتاب لکھی گئی ہے تو یہ کئی بار بتا دی تاریخ ہے فروسائی اور پتوہ آئے جہانگیری اپسن نمبر سی بیری بری موشن پٹنڈ آگے دیکھئے یہ ملکت میں سے کس پستک میں آدھر مسلمان ساتھ سب گنوں کا اولیک ملتا ہے یہ بیری بری موشن پٹنڈ ہے تو یہ ہے پتوہ آئے جہانگیری ٹھیکنڈ پتوہ آئے جہانداری اور پتوہ آئے جہانداری لکھی کسنے ہیں تو یہاں پر دیکھئے جیاؤدین برنین لکھی ہے پتوہ آئے جہانداری ٹھیکنڈ بری بری موشن پٹنڈ آئیے بک یہ لولی پوپ کوششن اور بری بری موشن پٹنڈ پرانو کا ادھیان سب سے پہلے کیا تھا البرونین اوپسن نمبر سی آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آگے چلئے پرانوں کا عدیان کیا تھا تو یہ کیا تھا البرونین اوپسن نمبر بھی یہ دیکھئے یو بی پیسیس میں پوچھا ہے نیکٹ دیکھے کہاں گیتا ہے سرپتم مسلم ایٹیمن ایسا کون سا مسلم تھا جس نے سرپ سے پہلے بھگبت گیتہ کا عدیان کروایا تھا یا پھر کیا تھا تو یہ تھا البرونین ایٹیمن یہ کوششن ایسا بھی پوچھا ہے آگے چلئے اور یہ کوششن ایسا بھی بنچا ہے بے مطلق ساسا کون تھا جس نے بھگبت گیتہ پران برا میرے برم گفت عدیان کرنے کے بعد تلناتمک دھرم میں روچی دکھاتا تھا تو ایسا تھا البرونین اوپسن نمبر بھی یہ کوششن ایسا بھی بنایا ہے آگے دیکھیں البرونین دوارہ رچیت بھارت کا بردان تھا تو یہ کون تھا ہے تو یہ ہے کتاب الہندی یہ پہلی بری موسٹ پٹن ہے البرونین نے کیا کیا تھا تو بتائیے البرونین نے بھارت اور بھارت باسیوں کا بردان کیا تھا یعنی کہ انڈیا کو ڈیفائن کیا تھا آگے چلئے امیر کسرو کس کے دربار میں تھے یہ کئی بار بتا دیا یہ کھلجی کے دربار میں تھے البرونین کس کے دربار میں تھا تو یہ تھا محمود گجنبی کے ساتھ یہ انڈیا آیا تھا ایسا یاد رکھنا آگے چلئے امیر کسرو نے اپنی پرسد پرسد منصبی آنسی کا کس کے ساتھ امیر کسرو میں لکھئے یہ بہری بہری موسٹ امپٹنٹا ہے تو یہ لکھی تھی کھجر کھاں کے کارل میں ٹھپنس اور یہ کئی بار ڈائریکٹ پوچھ لیتا کہ یہ آنسی کا پس تک کس کی ہے تو یہ امیر کسرو گئے یہ یو پی پیسد میں کئی بار پوچھا ہے توتہ ٹھپنس توتہ اے ہند یا توتہ اے ہند امیر کسرو کو کو آ جاتا تھا اور ان کا جنم ہوا تھا اتر پردیس کے جیلا پٹی آلی آگے جلیے نمیل کے سمیے سے کس کی رچنا امیر کسرو نے نہیں کی ہے تو امیر کسرو نے نہیں کی ہے تاج الماثر کی ٹھپنس یہ تینوں یاد رکھنا تاریخ ہے علائی ترلک نامہ اور خجائن فضول ٹھپنس یہ امیر کسرو کی ہے آگے جلیے امیر کسرو نے کس کے آدیس پر اپنی پرسد منصوی آنسی کا لکھی تھی تو آنسی کا پس تک لکھی تھی کچھ رکھا اپنس نمبر بی یہ کئی بار پوچھا ہے ٹھپنس یاد رکھنا ہے اس کو نمیل کے سمیے سے کسی تیازکار کو منگولوں نے بندی بنا لیا تھا تو یہ بنا لیا تھا امیر کسرو کو قید کر لیا تھا آگے جلیے تاج الماثر کی رچنا کس نے کی ہے تو یہ کسی ہے حسن نجامی آگے دیکھئے امیر کسرو کس کے سمکالین تھے تو یہ تھا الہودین کھل جی آگے جلیے الہودین کھل جی ہو گیا نا آگے دیکھیں پرسید کبھی ٹھپنس پرسید کبھی امیر کسرو نے مل کے سمیے سے کس بحثہ کے دربار سے سمبند دیتے تو یہ کئی بار بتا جیا ہے گیسودین بلون آگے دیکھیں پرسید اب یہ مت کہنا کہ ابھی تو آپ بتا رہے تھے کہ الہودین کھل جی کے کال میں تھے ٹھپنس تو یہ امیر کسرو کی بات ہو رہی ہے ٹھپنس تو امیر کسرو نے آٹھ راجاؤں کا کال دیکھا تھا اب یہ مت کہنا کہ ابھی تو آپ الہودین کھل جی بتا رہے تھے تو امیر کسرو کی بات ہو رہے تھے آگے دیکھیں گے آگے دیکھیں پرسید کبھی امیر کسرو کس کے دربار میں تھے تو یہ تھا الہودین کھل جی یہ دیکھے آئی گیا امیر کسرو نے مل کے سمیے سے کس کے ساتھ انکال سے سمبند دیتے ہیں تو الہودین کھل جی آگے دیکھیں آنسی کا اٹھپنس آنسی کا نوہو سی پیر آنسی کا اٹھپنس یہاں سے پکڑ لو تو یہ آنسی کا ہے تو یہ امیر کسرو کی ہے آنسی کا نوہو سی پیر قرآن قرآن اس صدا دین اور خجاؤن الفتول تو یہ امیر کسرو کی رچنہ ہیں بیری بیری موسٹ امپرڈنڈ آگے دیکھیں نوہو نوہو کسی رچنہ امیر کسرو کی نہیں ہے تو امیر کسرو کی رچنہ نہیں ہے تائکی کے ہندھ اٹھپنس تو تائکی کے ہندے یہ امیر کسرو کی رچنہ نہیں ہے باقی ساری امیر کسرو کی ہیں آپ چلئے آگے فارسی اٹھپنس فارسی کبیتہ کا بھارتی کرن کرنے والا پرسم کبھی کون تھا تو یہ تھا امیر کسرو آگے چلئے امیر کسرو نے ملکتے میں ایسے کن پسٹکوں کی رچنہ تھے تو امیر کسرو نے لکھی تھی آنسی کا اٹھپن آنسی کا قرآن ہندوستان کا توتہ تو یہ بیری بیری موشٹ امپرانڈ اور لولی پو کوششن ہے اور اس کو کہتے ہیں امیر کسرو کو آگے چلئے فارسی کبھیوں میں سے کس نے اپنی کبھیتہ میں بھارت کا پریابرن بھارت کے پریابرن کبھرنن کیا تھا امیر کسرو نے اوپسر نمبر بی جو انڈین کلائیمیٹ ہے انڈین انڈیویرمنٹل ہے تو اس کو بتایا تھا امیر کسرو نے کس کے بکاس میں اوپڑ بھومی کا نوائی تھی کھڑی بھولی یہ ایسا کوششن ہے بیری بری موشٹ امپرانڈ امیر کسرو کیا تھے تو یہ سنگیت کار تھے کبھی تھے سنگیت تھے اوپسن نمبر ڈی یہ تینوں کے تینوں تھے آگے چلئے طبقات ناصری یہ بیری بری موشٹ امپرانڈ اور یہ لکھئے میناج و سراج نے آگے چلئے طبقات ناصری تو یہ لکھئے اوپسن نمبر اے میناج و سراج یہ دیکھ لیجئے کتنی بار کوششن پوچھے ہیں یہاں سے آگے چلئے محمد گوری کے سامنے بھارت میں بھیجے محمد گوری کی بھارت بھیجے ہیتا تھا نبستاپی ترکی سلطنت کا اتیاز کا پرتیکش بیبرن کون دیتا ہے تو یہ دیتا ہے طبقات ناصری جو کی لکھی ہے طبقات ناصری جو کی لکھی ہے میناج و سراج نے آگے چلئے دلی کا بھائی سلطان جس نے اپنے سمرن لکھے دے تو وہ تھا اوپسن نمبر دی پھر اوپسن نمبر دی ابھی اوپر پڑ کے آیا تو اس نے اپنی جو اپنا مطلب بائیوگرافی بغیرہ خودی لکھی تھی اس نے بستکٹیپن اوپر کے پارٹ اگر آپ نے دیکھ رہوں گے تو اس میں یہ سب کچھ کرایا ہے میناج و سراج کن ساسکو کے سمکالین تھا تو یہ تھا تسا بنتی ہے ساسکو کے اوپسن نمبر ہے آگے جلئے کس نے سلطانت کال میں ڈاک ویبستہ کا برنن دیا ہے تو یہ دیتا ہے ایبن بطوطہ ایبن بطوطہ افریقہ کے مورکو دیس سے آیا تھا اور کس کے کال میں آیا تھا تو یہ آیا تھا ایم بی ٹی یعنی کی محمد بن ترلک کے کال میں آیا تھا اور اس نے ہمارے دیس کی ڈاک ویبستہ کا برنن دیا ہے ایبن بطوطہ آگے جلئے فتو فتو ہاتھیں فیروس آئی تو یہ کس نے لکھی ہے تو یہ دیکھئے یہ لکھی ہے فیروس ساتھر لگن کتاب یہ رہیلا تو یہ رہیلا ہے ایبن بطوطہ کئی بار پوچھا ایبن بطوطہ آگے جلئے رہیلا تو یہ ایبن بطوطہ کی آگے جلئے نمبر کے ترمید سے کس روت سے ہمیں سندھ کا بردانت پرابت ہوتا ہے تو سندھ کا بردانت بتاتا ہے چچنام آئی یہ بہر بی ری موش بٹنڈ ہے جب میں نے یہ پہلا چپٹر کرایا تھا یعنی کہ جب آپ چوتھا پرکٹس کرایا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ آج سے ہماری سٹارٹ ہو رہی ہے مدکالین بھارت تو یہ پہلے بارٹ میں سب کچھ بتایا تھا چچنام آئی یعنی جب محمدد قاسم نے اٹک کیا تھا اپنے انڈیا برا مارک پولو آیا تھا تو یہ بتانے مارک پولو کہاں 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 یادری تھا یعنی مارک پولو کا ڈومی شیل بنا گو تھا تو یہ بنا تھا اٹالیان تھا یادی 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 اس کا ڈومی شیل اٹلی آگے چلی پرتوی راج را چندر بردائی نے لکھئے وہ بھی آگے دیکھیں آگے دیکھیں سنسکری 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 سنگ رہی تبتی سکندری کا بسہ کیا تھا آئیور بگیا نیکٹ دیکھئے آگے چلتے ہیں بیک گرانڈ میں تھوڑی نویس ہو سکتی ہے آپ اسے سنسکری 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 جان کرنی ملتی آگے جلی سنگیت راج را بہر 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 مہ بہر بہ بہ تیل ٹیلگو میں ٹرانسلیٹ کرنے کا کام کس نے اسٹارٹ کیا تھا تو یہ کیا تھا نینن نیٹیبنس لیکن جب میں نے یہ چپٹر بڑھایا تھا لیکن کئی بار یو پی پیسر میں ڈیپ میں بن جاتا ہے کہ مہاورت میں لکھنے کا کام تو نینن نے کیا تھا لیکن اس کو لکھنے کا کام پورا کس نے کیا تھا تو اس بندے کا نام تھا ٹکن ٹیمنٹ ٹکن یاد رکھنا یہ ڈیپ لیول کا کوششن ہے کئی بار پوچھ لیتا ہے مہاورت کو ٹیلگو میں انباز کرنے کا لکھنے کا کام کیا تھا سٹارٹ کیا تھا نینن نین لیکن اس کو کسی کار کے بجے سے ٹیمنٹ یہ پورا نہیں کر پایا تھا پھر اس کا پورا کام کیا تھا ٹکن نیٹیبن ٹکن نے اس کو پورا کیا تھا لکھنے کا کام مہاورت کا آگے چلیئے بھارہ نسی ٹیمنٹ بھارہ نسی میں رہکت درس ورسوں تک سنسکریت اور کھگول ویدیا کا ادھین کرنے والا عرب کون تھا تو عربی آتری تھا سہنامہ کا لیکھا کہتا ہے یہ بیری موسٹ بٹن اور لولی پو پہ پھر دوسری آگے چلیئے نیمن میں سے ٹیمنٹ نیمن بھاساؤں میں سے کس بھاساؤں کو دلی کے سلطانوں نے سرکشن پردان کیا تھا تو یہ نے کیا تھا فارسی ٹیمنٹ بارہ ماسہ کے رجنہ کار کون تھے تو یہ تھے اپس نمبر سی ملک محمد جائی سی ٹیمنٹ بارہ ماسہ جو بارہ ماسہ کی رجنہ کی ہے ملک محمد جائی سی نے ٹیمنٹ اور کئی بار یہاں سے ڈیپ میں کوششن بن جاتا کہ یہ ایسا کون سا کبھی تھا سلطنت کال کا ایسا کون سا کبھی تھا جو ایک آنکھ سے کانا تھا تو ایک آنکھ سے کانا بھی کہتے تھے ملک محمد جائی سی کو ٹیمنٹ ان کا نام تھا ملک محمد لیکن یہ اتر پردس میں ایک جگہ پڑھتی تھی جائی سی ٹیمنٹ تو یہ جائی سی نام کی جگہ پر رہتے تھے اسی وجہ سے ان کا نام ملک محمد جائیس ہی پڑھی گیا تھا سمجھ رہے ہوگے توتی نامہ کس سنسکریت گرنٹ کا فارسی انباد ہے تو یہ ہے سکر سپتی سکر سپتی سکر سپتی دیکھیں کیا کہتا ہے نمیل کس میں سے کس اوپی سنسکریت چنتا منی بھٹ کس سپت سوستک کا توتی نامہ سکر سپتی کا توتی نامہ فارسی میں کرتی کا انباد گیا تھا تو یہ کیا تھا اوپس نمبر ہو جائے گا جیاؤدین نکس بینے جیاؤدین نکس بینے کیا تھا چنتا منی بھٹ کی جو سک سپتی کا توتی نامہ فارسی میں انباد گیا تھا تو یہ کیا تھا خواہ جا جیاؤدین نکس بینے آئیت کا پوچھا ہوا یہ ٹی فرنس آگے دیکھیں نمیل میں سے کس نے رام آیڈ کو بانگلہ بانگلہ باسہ میں ٹرانسلیٹ کیا تھا تو یہ کیا تھا پریتی باسنے آگے جلے نے ملکتے میں سے کس گرانت میں پالو کا دیاز کا بڑھنا نہ ملتا تو پالو کا دیاز ملتا ہے اوپس نمبر ہی رام چریتر میں ٹرانسلیٹ مانس کے لیکھا تو یہ لولی پوپ کوششن ہے یہ تلسی داسم نے لکھی ہے عبدی باسہ میں لکھی ہے اور کس کے حساسن کال میں لکھی تھی تو یہ قبر کے حساسن کال میں لکھی تھی ایسے یاد رکھنا ٹرانسلیٹ کچھ زیادہ بتا دیا گیا رام چریتر مانس تو یہ تلسی داسم نے لکھی ہے عبدی باسہ میں لکھی ہے اگر یہ پوچھ لے ہو رام چریتر مانس لکھی تو ہے تلسی داسkm اگر یہ پوچھ لے رام چریتر مانس کس کے سمکالین تھے تو اس کا آنسر ہو جائے گا عبار کے سمکالین تھے یہ عبدی باسہ میں لکھی ہے اور عب BUR کے سمکالین ان کو یاد رکھنا دیکھئے ملکت ہندی رچناوں میں سے سب سے پہلے کون سے لکھی گئے تھے سب سے لکھی پہلے لکھی گئے تھے مرگا بزی ٹھیک ہے تو اپسن نمبر ڈی یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ نیکٹ دیکھئے مدکالین ہندی سائٹ میں کس مسلمان کبھی انہیں انبارتے ہندو پورانک نائکوں کا بھی رچنا کی تھی یہ بیر بھی ریموشٹ بٹن ہے یہ کی تھی رس خان ہے آگے جلیے چیتن چریترمن کے لکھکتے ہیں تو یہ اپسن نمبر ڈی کرسن راج کبھی راج تو یہ تھی آج کی ویڈیو لگ بگ باتر کوششن کرائے ہیں کون سے دلی سلطن ازگے سائتکار اور ان کی لکھک بغیرہ جو ان کی رجنا کیا کچھ تھی تو کنٹینٹ بغیرہ پسند آئے تو یہ پریکٹیش ریٹ نمبر آٹھ ہے تو کنٹینٹ بغیرہ پسند آئے تو آپ ایک لائک کر سکتے ہیں ایک لائک کر سکتے ہیں اگر کوئی نیو شوڈنٹ بغیرہ ہو تو ایسے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے دیپ لیبل کی تو آپ چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ تائم تو ٹائم آپ کو ویڈیو ملتی رہی ٹیپنٹ کیونکہ آپ زیادہ ویڈیو لمبی نہیں بناوں گا اگر ویڈیو آپ لمبی بنا کے دیکھ لی میں نے لمبی ویڈیو بنا دیتا ہوں آپ لوگ دیکھتے نہیں ہوں ٹیپنٹ اب چپٹر بائی جو ایک چپٹر میں ایک ہی ایک ویڈیو میں ایک ہی چپٹر کر باؤں گا ٹیپنٹ کیونکہ میں نے ویڈیو لمبی بنا کے دیکھ لی ہیں آپ لوگ اس کو دیکھتے بغیرہ ہونے تو ایسے کوئی فائد در نیا ٹیپنٹ چپٹر بائی چپٹر چڑھیں گے تھوڑا تھوڑا ابھی یوپی پیسز کا ایکجام لگ بگ جون میں ہے ٹیپنٹ ابھی کلنڈر بغیرہ نہیں آیا ہے ٹیپنٹ ابھی فارم اب مائی کیا بول رہا ہوں فروری میں فارم آ جائیں گے ٹیپنٹ فروری میں بہت کچھ کر چکے ہوں گے سب کچھ کراؤں گا اب چنتہ مت کرو جیسے ہی ہماری ہیشٹری بگرا کمپلیٹ ہوگی نا ہیشٹری کمپلیٹ ہو جائے یا پھر جو ہماری انڈین جیوگرافی چل دی ہے پانچ ہیزار کوششن کی تریز اگر یہ کمپلیٹ ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو انڈین پولیٹی اور ایک طرف چلے گی ہماری آرٹ اینڈ کلچر یعنی بھارت بھارت کی کلا اور سنسکرٹی آرٹ ڈینڈ کلچر کے لگ بھگ دو ہزار کوششن تیار کر رہا ہوں میں دیرے دیرے اٹی من تو ڈٹے رہیے اور جمعی رہیے تو ٹھینک فور ووچنگ دا ویڈیو اور بیٹھ پور نیکس ویڈیو